سو ویورز یہ دیکھئے کتنے مزیدار چٹ پٹے آلو بنے ہیں ان کی گریبی آپ چیک کر سکتے ہیں دیکھئے کتنے زبردہ سا روغن اوپر آیا ہے کتنے مزید کی یہ آلو ہیں آپ جب کھائیں گے تو ضرور بولیں گے کہ واقعی یہ سبزی بہت مزید کی کلونجی والے آلو تو ضرور ٹرائے کریئے گا چلیں انگریڈنز کے طرف آ جاتے ہیں السلام علیکم کک اینڈ بیک ویت رئیسہ میں آج آپ کو خوش آمدیت کرتی ہوں تو میں آج آپ کے لئے آئی ہوں آلو کی سبزی لے کر کٹے ہوئے کلونجی والے آلو لے کر آئی ہوں تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں انگریڈنز کے طرف آ رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے چھے عدد چھے سے سات عدد میں نے بڑے آلو لے لیا ہے ان کو کٹ کر لیا تھا اور یہ میں نے گھی لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ پیسہ گرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون ہے یہ اور یہ میں نے لہسن کو چوب کیا ہے تین سے چار کلیا ہیں یہ آپ لے سکتے ہیں اور ون ٹی سپون بھر کر میں نے زیرا لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ کرش چلی یہ پھر آسا میں آگے کر دیتی ہوں یہ کرش چلی لیے ہیں میں نے یہ ہے دو سے دھائی چمجے ٹھیک ہے اور یہ کلونجی لی ہے میں نے ون ٹی سپون بھر کر لی ہے اور ون ٹی سپون بھر کر میں نے حلدی لی ہے ٹھیک ہے اور یہ تین بڑے ٹی مٹھے ہیں جو میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہ گارنیشن میں ہری مرچے جائیں گی کچھ ہرا دھنیا جائے گا تو آپ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور کرش چلی لیس میں لازمی چاہتی ہے اور آپ اپنے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں میں نے دھائی چمچے لیے دیں چائے کے بڑے چمچے ٹھیک ہے چلیں ریسپی کی طرف آ جاتے ہیں یا آپ دوبارہ سے انگریڈنز نوٹ کر لی جیے زیرہ ہے سو ویورز دیکھیں یہ کلونجی جو ہے اس کو میں جب گھی گرم ہو جائے گا تو کلونجی ڈالوں گی اور یہ کلونجی جائے گی اس کے اندر اور یہ چوب جو ہے لیسن جائے گا اور یہ زیرہ یہ تینوں چیزیں پہلے جائیں گی اس کے اندر یہ تینوں ایک ساتھ جب فرائے ہوں گی تو اسی وقت میں کلونجی بھی اچھی سی کپٹ ہو جائے گی اس کا کچھاپن نگل جائے گا تو بس دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھی جو ہے تفیدن جرم ہنے لگا ہے یہ دیکھیں ریورس میں نے یہ کلونجی اور زیرا اور یہ چوب لیسن اب میں اس کو ڈالنے لگی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اس کو اچھے سے فرائے کریں گی جب کلونجی کی جو بیٹس میں ہوتی ہوں سٹون سلائزوں ہوتی ہے کھوٹی کڑوار بسے کہتا ہوں وہ بھی نکل جائے گی اور جب یہ نکل جائے گی تو پھر آپ کے آلویں ہیں وہ بڑے مجدار ہو ہلکی سے کھٹے ہو جائیں گے دیکھیں بیورس یہ میں ہلدی ڈال رہی ہوں اس میں اور یہ میں کٹی لائل میلچے بھی اس میں ڈال رہی ہوں یہ سب ایک ساتھ جائے گی مسالہ یہ دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرائے ہو گیا ہے لہسن جو ہے گولڈن اس میں کلر آ گیا ہے اور کلونجی کی بھی سمیل آ رہی ہے اور اب میں یہ مسالے اس میں ڈال دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں اس میں ڈال کریں پر ہماری میں پاسا پانی ایڈ کرنے لگی ہیں اس میں پر ہمارے بھی اس کا اپنا بیوری کیزے لگ دی انتی ہے اس میں پانی ڈال کریں اس میں پر ہمارے جانتی ہے جب تک یہ سوٹ نہیں ہو جائیں گے میں اس میں آلو نہیں ڈالوں گی اب میں نے اس کی گریگی بنانی ہے اور یہ بہت مزیدار آلو بنتے ہیں آپ اگر پرائے ضرور کریے گا آپ اس کو صبح ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں صبح بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس کو پراتھو کے ساتھ کھائیں بہت مزیدار بنتے ہیں بہت مزیدار بنتے ہیں ایک بار ٹرائے ضرور کریے گا اور گوائل رائس کے ساتھ بھی آپ یہ سبزی کھا سکتے ہیں اوپر ڈال کر اوپر یہ دیکھتے ہیں میری ہنگیہ تکتن بھی نائجی طرف آ رہی ہے اب میں اس میں نمک تھوڑا کھا نمک پیٹ کر دیکھتی ہوں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں تمارٹر سوٹ ہونی طرف آ گئے ہیں دیکھتے ہیں یہ مسالہ ہے تقریباً بھون چکا ہے تمارٹر سوٹ ہو گئے ہیں اب اس پر میں یہ آلو ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کی نائجنگی آلو ڈال کر دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے مزی کے کلونجی والے آلو ہیں اور بہت مزی آتا ہے یہ پراتھے سے بہت مزی کے لگتے ہیں اور روٹی سے بھی اس کا اپنا الگ مزی ہے اور چابو کے ساتھ اس کا اپنا الگ مزی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھوں پانی میں کھرا سا میرے ڈال دیکھی ہوں ٹھیک ہے اپنا اس کی بھونائی کروں گی اچھی سی جب بھونائی ہو جائے گی تو پھر میں پانی اور ڈالیں گی شوربا اور اس میں یالو گلیں گی تو بیورس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آلو جو ہیں بھونائی کی طرف آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اویل اوپر آگیا ہے آنے لگ گیا ہے اویل اوپر اب میں اس میں پانی ایڈ کرنی کی دیکھیں اب اس کو گلانا ہے اور نائی ہوگئی آلو بھی جال کے میں نے اس مسالے میں بھون لیا ہے اب میں گلنے رکھوں گی تو بس دیکھیں یہ میں پانی پر ایڈ کرنے لگی ہوں یہ پانی جائے گا اس کے اندر شوربہ ہے یہ اور اس میں یہی شوربہ ہے اس میں آلووں کو گھلنا ہے یہ آلو کٹے ہوئے آلو پہلاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کٹنگ کیسی کری گئے ایک آلو میں دو کٹ لگانے ہیں اور پھر جب ہم گول گول کٹیں گے تو اس طرح کی کٹنگ نہیں لے گئے ترکاری ٹائک کے یہ آلو ہیں اب میں اس کو گلنے رکھتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ریورس یہ میں نے پانی اس میں ڈال دیا ہے شوربہ ایڈ کر دیا ہے اس میں اسی میں ہی گلیں گے اور اسی میں یہ شوربہ بنے گا ریورس یہ دیکھیں بن کر آلو کلنجی والے آلو تیار ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے مزے کے بنے ہیں اس کا شوربہ اس کی گریبی بہت مزے کی ہے اب آپ اس کو گرم گرم روٹے کے ساتھ اور گرم گرم چاول کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یہ گرم گرم پراتھوں کے ساتھ تو بہت ہی مزے کیے بنتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریے گا مجھے اب اجازت دیجئے کوکینڈ بیک ویڈرائیسہ کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو دعا میں یاد رکھئے گا اور میری تمام پرانی اور نئی ویڈیو کو ووچ کریے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹیک کیر اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا